بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں آپ کو بڑے مزے کی ریسیپی بتاؤں گی جو کہ بہت فیمس ہے اور اس کو بنانے میں بہت مزہ آتا ہے یہ میں نے آج آپ لوگوں کے لیے تواکیمہ ریسیپی سلیکٹ کی ہے آپ اسے ضرور دیکھئے گا نوڈ ڈان کیجئے گا اور اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے یہ بہت مزے کی ڈش ہے آپ کھائیں گے اس کو بنائیں گے تو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ واقعی یہ کتنی اچھی ڈش ہے اور اس میں کوئی اتنی چیزیں بھی نہیں ڈلتی تمام چیزیں گھر میں ہی ہوتی ہیں جو آپ اس میں آسانی سے ڈال لیتے ہو اور تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے پھر کھانا شاندار بنتا ہے اب اس میں جو چیزیں مجھے درکار ہیں اس میں ساڑھے ساتھ سو گرام بیف کا کیمہ جو کہ میں نے بریق پسوا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ادرک لسند کوٹی ہوئی اور دو عدد درمیانے پیاز جو میں نے بریق کاٹ کے کٹوری میں رکھ لیا ہیں اور ساتھ ہٹھ سبز مرچیں وہ بھی میں نے کٹوری میں کاٹ کے رکھ لیا ہیں اب خوشک مسال آجات اس میں ایک ٹیبل سپون سوکا پیسہ دنیا ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ اور ایک ٹی سپون حلدی اور ایک ٹیبل سپون سوکی میتی نمک حسب زائقہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے ایک ایک کا پاوئل کا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے سابت پیسہ ہوا گرم سالہ وہ رکھا ہوا جو کہ اس میں استعمال ہوگا اب ہم اس کو شروع کریں گے کہ ہم نے اس کو کس سے جانت تیار کرنا ہے آپ اسے ضرور دیکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کیجئے اور کمٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے چیزیں پسند آ رہی ہیں اور اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایک میں نے بڑا توالیا ہے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور جو میں نے آپ کو ادرک لسن کوٹا ہوا بتایا تھا وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ گولڈن براؤن کریں گے جب اس کی خشبو آنا شروع ہو جائے اچھے سے تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ تیز آنچ سے یہ مسالے جل جاتے ہیں اور ادرک لسن وغیرہ پھر چیز اتنی اچھی نہیں بنتی اس لئے میں آپ کو ہر بار یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آنچ ذرا کم کر دینی ہے کیونکہ جو دیمی آنچ سے چیزیں پکتی ہوں وہ اٹھ مزے کی بنتی ہیں اب جو میں نے کیمہ آپ کو بتایا تھا ساڑھے سات سو گرام بیف کا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ادرک لسن اور آئل میں جو اور ایک بڑا طوہ ہے جس میں میں اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی اور اس کی بھونائی کروں گی تو یہ دیکھئے میں نے آپ اس کیمہ کو بھوننا شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ یہ اپنی رنگت بدلے گا اور اس کا کچھا پن آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا ہم طریقے سے آرام سے اس کو پکائیں گے آگ تیز نہیں کرنی ہے ہم نے اور آہستہ آہستہ اس کو ہم نے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی آدھا کچھا پکا کیمہ ہے اس میں میں نے جو آپ کو دو عدد پیاز بتائی تھی بری کاٹ کے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور پیاز اپنا پانی چھوڑے گا ساتھ ساتھ ہم بھونتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس پانی کو ہم خوشک بھی کرتے جائیں گے یہ دیکھئے پیاز ڈالا ہے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح کیمے میں پیاز ڈال کے اس کو پکانا ہے اب آپ اس کو تیار کرتے کرتے جو چیزیں ہم نے اور ڈالنی ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں گی کیونکہ ابھی تھوڑا سا کیمہ کچھا ہے اس کو میں پکا رہی ہوں اور پیاز نے تھوڑا پانی چھوڑا ہے وہ مچاتی ہوں کہ تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو جائے پھر میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاؤں گی کہ اب ہم نے اس میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اب پانی اس کا خاصہ خوشک ہو گیا ہے اور سارے کیمے کی رنگت ایک جیسی ہو گئی ہے اس میں اب کچھا پن بہت کم ہو گیا ہے اور پیاز بھی اس میں اچھے سے شامل ہو گیا ہے آپ نے بھی اسی طرح اس کو بھون کے اس کا کچھا پان دور کرنا ہے اور پیاز کا پانی تبہ پہ خوشک کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے میں نے دو عدد تماتر لیے ہیں اور ان کے ٹکرے کاٹ کے میں نے ایک پلیٹر میں رکھ لیے ہیں جو کہ مجھے اس کیمے میں ضرورت پڑے گی اب ان ٹکروں کو میں آہستہ آہستہ کیمے کے اوپر پھلاتی جاؤں گی اور اس کی لیر بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ ٹماتر میں نے آہستہ آہستہ طوے پہ ڈالنا شروع کر دیئے ہیں اور یہ ٹماتر جب ہم پورے ڈال لیں گے اور ان کو اس کے اوپر ہم اپنے جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے مکس کر کے وہ بھی پھیلا کے ڈال دینے ہیں تاکہ ان کا آرومہ کیمے کے اندر شامل ہو جائے ٹماتر پانی چھوڑیں گے اور میں کچھ دیر کے لیے اس کو دم لگا دوں گی تاکہ ٹماتر اچھے سے اپنا پانی چھوڑ دیں اور گل جائیں اب میں نے اس کو دم سے اٹھایا ہے آپ دیکھ رہی ہوں کہ یہ ٹماتر خاصے نرم ہو گئے ہیں اور انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے ان ٹماتروں کو آہستہ آہستہ کیمے میں مکس کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ کیمے میں اچھے سے اور اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تاکہ اس کا مزہ کیمے میں شامل ہو جائے اور اس کا روما اب یہ دیکھیں پانی اس نے کافی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے اس پانی کو آہستہ آہستہ خوش کرنا ہے آپ آنچ کو تھوڑا تیز کر لیں تاکہ یہ پانی خوشک ہو جائے جب یہ پانی خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے آگ کو آہستہ کر دینا ہے اب ہم نے تھوڑی سی آنچ تیز کر دی ہے تاکہ یہ پانی جلدی سے سوک جائے اور ہمارا کیمہ تیار ہو جائے جو کہ ہم نے بیف کا کیمہ بنوایا تھا آپ اسے ضرور بنائیے گا اور آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہو اس کا بہت شکریہ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میری چیزوں کو پسند کرتے ہو اور آپ بنائیے ضرور کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے یہ چیزیں سیلیکٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو بنائیں پھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ نے گھر والوں کو کھلائیں میمانوں کو کھلائیں دعوتوں میں پکائیں اب یہ کیمے میں پانی بہت کم رہ گیا یہ بھوننے کے قریب ہے اور پیار ہونے کے ایک ٹیبل سپون میں نے آپ کو سکھی میتی بتائی تھی وہ بھی آپ اس میں چھڑک دیں اور اس کو بھی آپ نے کیمے میں مکس کرنا ہے اور جو میں آپ کو ساتھ آٹھ سبز مرچے بتائی تھی وہ بھی آپ نے کٹی ہوئی اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے دم میں پکانا ہے اور اس کو جب تک اس کا ٹوٹل پانی خوشک ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے اب میں نے یہ چیزیں سکھی میتی اور سبز مرچیں کٹ کے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم کی ضرورت ہے تا کہ کوئی چیز ایسی جو کچھی رہ گی ہو وہ دم میں بہت اچھے سے پک جائے گی اور بہت لذت والا کی مات یار ہوگا اب آپ نے بھی اسی طرح اس کو اچھے سے چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اس کی میں کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھنا ہے تا کہ یہ بہت اچھے سے گلجے اور بہت اچھے طریقے سے پک جائے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ بالکل تیار ہے جس طرح کے ضرورت تھی ویسا ہی ہم نے بنایا ہے اب آپ سیم اسی طرح جس طرح میں بنا رہی ہوں اس طرح آپ نے بھی اس کیمہ کو تیار کرنا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو یہ کیمہ بنا کے ضرور کھلائیے گا یہ بڑی عید پہ لوگ بہت خوش ہو کے بناتے ہیں اور آپ نے بھی اس کو یاد رکھنا ہے نوڈون تھی جو کہ مجھے گاردنش کے لیے ضرور تھی وہ میں نے دوبارہ پکے ہوئے کیمہ پہ جو مرا کیمہ تیار ہو چکا ہے اس پہ ڈال دی ہیں سبز دنیا جو وہ اس کے ساتھ کھا سکتے اور آیتہ بنا لیں سیلڈ بنا لیں اللہ حافظ